بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سورنٹس آج کا لیکچر وہ ٹائپ ٹو کے الگبرک ایکسپیشنز کے فیکٹرائزیشن کے بارے میں ہیں اور یہ میتیمیٹکس کلاس 9 کے چپٹر نمبر 5 کا ٹاپک ہے ٹائپ ٹو کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں لکھا گیا ہوتا ہے کہ ایکسپیر ہوتا ہے ایکسپیر کا کوئی کوپیشنٹ نہیں ہوتا پھر آگے پی ایکس کے ساتھ ایک نمبر ہوتا ہے پی اور آگے ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے کریں گے تو ڈیر سورنٹس اگر آپ اگر ہم اس کو ایکسپیر سمجھ لے تو ہمارے پاس ایکسرسائز 5.3 میں بہت سارے کوئیسٹنز ایسے ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کوئیسٹن نمبر 1 کو دیکھ لے تو کوئیسٹن نمبر 1 بھی ایکسکیر پلس پی ایکس یعنی یہاں بھی پی جو ہے مینس سیون ہے اور کیوں جو ہے وہ ٹویل ہیں ایکس کے ساتھ کوئی کوپیشنٹ نہیں ہے ون کوپیشنٹ ہے کسی طرح کوئیسٹن نمبر 2 بھی اس فارم میں ہے اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں سالف کرنے کے جس سے ہمیں سمجھ گیا جائے گی کہ ٹائپ 2 ایکویشنز کو ہم کیسے سالف کریں گے تو ڈیر سورنٹس ہمارے پاس ایک کوئیسٹن گیون ہے کہ ایکسکیر مینس سیون ایکس پلس ٹویل اس کو آپ فیکٹرائز کریں آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کوارڈیٹک ایکویشن ہے لیکن یہاں پہ اس ایکویشن ابھی ہے نہیں تو اس لئے ہم اس کو ایکویشن نہیں ایکسپریشن کہتے ہیں تو یہ ایک کوارڈیٹک ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے جی تو ڈیر سورنٹس اب ہم دیکھیں گے کہ ٹویل جو ہیں ٹویل کیا ہے ٹویل ہمارے پاس ٹویل کی کیا کیا فیکٹرز ہوں سکتے ہیں یعنی ٹویل کن کن چیزوں سے بن سکتا ہے تو ٹویل ٹو سے بن سکتا ہے ٹویل کا فیکٹر 3 بھی ہے یعنی ٹویل کو اگر ہم اس طرح کریں تو ڈیر سورنٹس اس میں جو مین سمجھنے والی بات ہے کہ ان فیکٹرز میں ہم کونسے نمبر آپس میں ایٹ کرے یا مائنس کرے یعنی ان میں سے کونسے نمبر ہم ایسے ملٹیپلائے کرے کہ جس کی ملٹیپلیکیشن سے ٹویل آ جائے ٹھیک ہے تو ہم ٹویل ٹویل بھی ملٹیپلائے کر کے ٹویل ٹویل آتا ہے ٹھیک ہے ٹویل ٹو سیکس اس سے بھی ٹویل ہمارے پاس آئے گا اور 3 اینڈو 4 4 اینڈو 3 اور 3 اینڈو 4 اس سے بھی ٹویل آئے گا کہ اس کی ملٹیپلیکیشن سے ٹویل آ جائے اور اس کی ایڈیشن سے مائنس سیمن آ جائے تو ڈیر سورنٹس اگر ہم مائنس 4 اور مائنس 3 ملٹیپلائے کریں تو اس کے ملٹیپلیکیشن سے مارے پاس پلس ٹویل آئے گا اور اگر ہم مائنس 3 اور مائنس 4 کو ایٹ کریں تو اس کے ایڈیشن سے مائنس 7 آ جائے گا ٹھیک ہے تو dear students یہ جو second term ہے یہاں پہ اب تین term ہیں اس میں دو term کا اضافہ ہم ایسے کریں گے کہ مائنس 7x کے بجائے ہم x square مائنس 4x مائنس 3x لکھیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہاں پہ کونسی changes کیے ہیں 7x کے بجائے ہم کیا لکھ دیتے ہیں مائنس 4x مائنس 3x ٹھیک ہے باقی ہم as it is نیچے لکھ دیتے ہیں اب اس میں سے ہم جو ہے وہ کامن لیتے ہیں x square minus 4 اگر ہم x کامن لے لے تو ہمارے پاس x minus 4 بچ جائے گا اور minus 3x plus 12 اگر ہم minus 3 کامن لے لے تو یہاں پہ x minus 4 بچ جائے گا تو dear students اب ہمارے پاس x minus 4 ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ x minus 3 ہیں تو یہ دو فیکٹرز ہیں جو ہم نے find کر لیے اور یہ کونسا algebraic expression ہے algebraic expression of the type 2 ہیں یعنی ہمارے پاس ایک x square ہیں آگے جو ہیں کوئی بھی value ہے phi اور آگے x ہیں اور plus اور constant ہیں تو اس کو ہم ایسے جو ہیں وہ solve کر لیتے ہیں تو dear students اب ہم دوسرا جو question ہیں وہ بھی try کر لیتے ہیں exercise 5.3 میں اب پہلے ہمارے پاس دیکھے اگر product ہوئی ہے صرف x کا coefficient جو ہے وہ change ہو جاتا ہے یہاں پہ تو دوسرا question جو ہے وہ x square plus x minus 12 ہے تو dear students ہم کون سے ایسے numbers ہیں جن کو آپ اس میں multiply کرے تو وہ minus 12 بن جائے گا اور ان کو add کرے تو وہ plus 1 ہو جائے گا یہ plus 1 ہے نا یہاں پہ plus 1 ہے ٹھیک ہے تو ایسے number تو minus 3 کو اگر ہم 4 اور minus 3 آپس میں multiply کرے یا 4 اور plus 3 آپس میں multiply کرے تو اس سے minus 12 بن جائے گا اور minus 4 plus 3 آپس میں add کرے تو اس سے minus 1 بن جائے گا ہمیں plus 1 چاہیے تو اس کو ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ اگر ہم 4 کو minus 3 سے multiply کرے تو minus 12 بن جائے گا اور 4 سے 3 کو minus کرے تو ہمارے پاس plus 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dear students simple سی بات ہے اب ہم جو موجودہ equation ہے اس کو ہم یہ تین term ہے اس میں اور term کا بھی اضافہ ہو جائے گا اس کو 4x minus 3x کے شکل میں لکھ سکتے ہیں minus 12 اب ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ common لیتے ہیں common جو ہے اس میں سے کیا کیا آئے گا dear students اس کو مزید ساتھ کر دے اگر ہم یہاں پہ تو یہ x اور x یہاں سے common لیا میں نے تو x یہاں پہ رہ گیا اور یہ minus 3 اور x plus 4 ٹھیک ہے dear students تو اب ہمارے پاس دو factors آگئے ہیں ایک factor x plus 4 ہے میری style یہ ہے کہ میں common پہلے لکھ دیتا ہوں اور دوسرا x minus 3 وہ میں بال میں لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس جو factor ہیں x square plus x minus 12 یہ جو ہیں اس کو ہم نے factorize کر اس شکل میں لکھ دیا اب آپ دیکھیں یہاں پہ plus minus ہے اب یہاں پہ factors کی درمیان multiplication ہے ٹھیک ہے تو یہ factorize کر لیا simple 3 اس سے تو dear students اس کے بعد ہم type 3 بھی پڑھیں گے type 3 اور type 2 میں simple difference یہ ہے کہ type 3 کے ساتھ type 3 کا x square ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ کوپیشنٹ بھی ہیں باقی same ہے ٹھیک ہے تو distance اگر کوپیشنٹ بھی ہو جیسے یہاں پہ 4 کے ساتھ بھی کوپیشنٹ ہیں 5 کے ساتھ بھی ہے یعنی question 6 میں بھی ہیں ٹھیک ہے 7 پھر آگے square نہیں ہے وہ cubic ہیں ٹھیک ہے تو جو square terms ہے اس میں دیکھ لیں وہ same as it is ہیں ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے type 3 کو ہم دیکھ لیں تو type 3 کو ہم ایسے solve کر سکتے ہیں اب ہم type کو دیکھ لیتے ہیں type 3 کیسے solve کریں گے تو dear students ہمارے پاس type 3 میں question ہے 2 y square minus 7 y plus 13 تو پہلے یہاں پہ 12 1 کے ساتھ من ڈیپلائے ہو رہا تھا اب یہ 13 جو ہیں 2 کے ساتھ من ڈیپلائے ہو رہا ہے تو جو product ہیں 13 اور 2 کا وہ ہمارے پاس 26 آتا ہے ٹھیک ہے dear students تو اب 26 کو ہم نے یعنی کون سے ایسے نمبر ہیں جن کو ہم آپس میں ملٹیپلائے کرے تو اس سے 26 آجائے اور جن کو ہم ایڈ کرے تو اس سے y x سے وہ آجائے ٹھیک ہے تو dear students آ ایسے نمبر جو ہیں وہ ہم ڈون لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں 13 نہیں ہے 3 ہے اس لئے یہ گڑھ بڑھ کر رہا تھا تو dear students 2 and 3 ہیں یہ 6 ہیں تو ایسے کون سے نمبر ہے جن کو ہم آپس میں 6 کو ہم اگر 1 سے ملٹیپلائی بھی کرے تو تک بھی 6 بنتا ہے تو اس 7 کو ہم ایسے لگ سکتے ہیں کہ یہ 2 y ہو گیا اور 7 y کو 6 y یعنی 1 y 3 کے شکل میں لگ سکتے ہیں تو یہ 7 y بھی ہو گیا اور 2 into 3 یعنی 6 اور 1 اگر آپ ملٹیپلائی کرے تو اس سے مائنس 6 بنتا ہے اور اگر آپ 8 کرے تو اس سے مائنس 7 بنتا ہے تو اب آپ اس کو ایسے کریں کہ 2 y common لے لیں تو y minus 3 ہو جائے گا اور ہمارے پاس y minus 3 2 y minus 1 یہ ہمارے پاس آجائے گا اب دیر سور سر نیکس question ہے question 5 4 x اس کو کیسے کرنا ہے 4 x plus 8 x plus 3 جس سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو کوپیشنٹ ہے اور یہ جو کانسٹنٹ ہے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے 4 into 3 is equal to 12 ٹھیک ہے اب 12 کے ہم نے ایسے فیکٹرز دون نے ہیں جن کو اگر ہم 8 کریں تو اس سے یہ آجائے 8 اور جو سائنگ ہے اس سامیت ٹھیک ہے تو 12 کو اگر آپ دیکھیں تو 12 کو 6 اور 2 کی منٹیپلیکیشن سے بھی بنتا ہے ٹھیک ہے 6 into 2 کو اگر آپ 8 کریں تو اس سے 8 بھی بنتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کام ہمارے ہو گئے اور 12 کے ایسے فیکٹرز ڈونڈ نے ہیں جن کو ہم جمع کرے تو اس سے 8 بن جائے تو سیمبل سی بات ہے اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے تو اس کو اب ہم مزید لکھ دیتے ہیں اس کو اگر ہم دوبارہ لکھ دیں تو یہ 4 ایکس پر ہو جائے گا 8 ایکس کو پلس 3 آ جائے گا اور یہاں پہ کچھ کامن نہیں ہے تو 1 تو ہر جگہ کامن ہوتا ہے 2 ایکس پلس 3 آ جائے گا تو ہمارے پاس جو بچ جاتا ہے وہ ایکس پلس 3 ہیں اور 2 ایکس پلس 1 ہیں تو یہ ٹائپ 2 ٹائپ 2 ایکویشن ٹائپ 3 یعنی ٹائپ سورنس آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس سے اپنا نتیجہ آخذ کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ٹائپ 4 ٹائپ 5 ٹائپ 6 ان جبرک ایکسپریشن کو فیکٹرائز کریں گے اور اس پر ایکسرسائز کے کوسٹن بھی کریں گے تو جو ایکسرسائز 5 پوائنٹ 3 ہیں اس کے میں نے آپ کو ساری کوسٹن جو ٹائپ 3 کے ہے اور ٹائپ 2 کے ہیں وہ سال کر لیے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی بائی بائی